بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فارن باڈی ایروی ایبسٹیکشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نوجوان شخص کے گلے میں کچھ چیز پھنس جائے مثلا کھانا کھاتے ہوئے نوالہ پھنس جائے تو اس کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے اگر سانس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے اور فوری مدد فراہم نہ کی جائے تو اس سے مریض کی جان جا سکتی ہے فارن باڈی ایروی ایبسٹیکشن کے علامات میں یونیورسل سائن آف چاکنگ جس میں مریض نے دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے کو پکڑا ہوگا دوسری علامت میں سانس کا رکا ہونا تیسری علامت چہرے کا سرخ ہو جانا ہے دوستو ایسی صورتحال میں مریض کو فوری مدد درکار ہوتی ہے مریض کے پاس جا کر اس سے اجازت طلب کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو چھڑانے کی کوشش کریں اگر وہ گلے سے ہاتھ کو چھوڑ دے تو اچھی بات ہے ورنہ اس کے ناف اور سینے کی ہڈی کے درمیانی حصے پر اپنی مٹھی کو بند کر کے دوسرا ہاتھ اوپر رکھ کر پیٹ کو اوپر اور اپنی طرف جھٹکے دیں اور یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ مریض کے گلے سے پھنسی ہوئی چیز نہ نکل جائے اس طریقے سے آپ کسی بھی شخص کے سانس کے راستے میں پھنسی ہوئی رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں مگر دو صورتوں میں یہ عمل نہیں کیا جاتا پہلی صورت میں جب مریض بہت موٹا ہو اور دوسری صورت میں پریگنٹ وومن کو بھی یہ عمل نہیں کیا جائے گا دونوں صورتوں میں مریض کی چھاتی پر دباؤ دیکھ کر یہ رکاوٹ دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بچوں کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے بچے کھیلتے ہوئے کھلونوں کے پارس بنٹیاں اور لولی پاپ ٹوفی یا بٹن گلے میں پھنسا لیتے ہیں جو کہ فوری موت کا باعث بنتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بچوں کے گلے میں پھنسی ہوئی رکاوٹ کو دور کرنے کا طریقہ بتاؤں گا دوستو آپ باب علم چینل کو سبکرائب کریں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ملوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ ملومات پہنچائی جا سکے ملومات پہنچائی جا سکے